بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا وعدہ و بیعت حضرت عبادہ بنت سامت رضی اللہ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلت العقبہ کے بارہ نقیبوں میں سے تھے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گبد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروگے چوری نہ کروگے زنا نہ کروگے اپنی اولاد کو قتل نہیں کروگے اور نامدن کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھوگے اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروگے جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لئے بدلہ ہو جائے گی اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی شکریہ